بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باغبان دوستو اگر آپ کنوں مالتے مسمی لیمو کے باغات کے مالک ہیں آپ کے باغ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے باغ کے اندر فروری کا مہنہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے مختلف قسم کے کیڑے جو ہیں وہ حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں باغبان دوستو یہ کیڑے حملہ کرتے جاتے ہیں آپ کی پیداوار کا نقصان کرتے جاتے ہیں آپ کے باغ کو کمزور کرتے جاتے ہیں نہ صرف پیداوار کا نقصان ہوتا ہے بلکہ جو پیداوار ہوتی ہے اس کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے نہ صرف کوالٹی خراب ہوتی ہے بلکہ آپ کا باغ بھی کمزور ہو جاتا ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے باغ کی عمر کم ہو جاتی ہے باغبان دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا زہر بتائیں گے ایک ایسا علاج بتائیں گے جو زہر آپ کے باغ کے اندر آپ کے سٹور کے اندر آپ کے گودام کے اندر ہر وقت موجود ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ترشاوہ باغات کے مالک ہیں کنو مالٹے کے باغات ہیں آپ کے تو بہت سے کیڑوں کا علاج جو ہے آپ اس ایک زہر سے کر سکتے ہیں وہ زہر کون سا ہے وہ کون سا علاج ہے وہ کون سی ایسی پرڈکٹ ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائبنی کے چینل کو فورد سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاگر فاصلوں کے مطالق باغات کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں باغبان دوستو جیسے ہی فربری کا مہینہ شروع ہوتا ہے نئے پتے نکلتے ہیں تو باغ کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ سٹرس سلہ کا حملہ ہوتا ہے یہ رس چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے پتوں کو کمزور کر رہا ہوتا ہے پتے ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں باغبان دوستو اس کا علاج آپ بائی فینٹرین کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اپریل مئی کے مہینے کے اندر یا گز ستمبر کے مہینے کے اندر سٹرس لیف مائنر کا حملہ ہو جاتا ہے جو کہ پتوں کے اندر سرنگے بنا رہا ہوتا ہے اس کا علاج بھی آپ بائی فینٹرین کا سپریہ کر کے کر سکتے ہیں اسی طرح سے باغ کے اوپر جیسے ہی موسم گرم ہوتا ہے مئی جون جولائی کے مہینے کے اندر بٹرفلائی کی سنڈی جو ہے لیمن بٹرفلائی کی سنڈی جو ہے وہ بھی حملہ کرتی ہے پتوں کھاری ہوتی ہے اس کا علاج بھی آپ بائی فینٹرین کا سپریہ کر کے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے لیمو کے باغ کے اندر آپ کے کنو مالٹے کے باغات کے اندر دیمک کا حملہ بھی ہو سکتا ہے بائی فینٹرین ایک ایسا زہر ہے جو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو اسے آپ فلڈ کرو گے تو دیمک کا علاج آپ اس سے کر لوگے اسی طرح سے آپ کے باغ کے اندر سیاہ مکھی کا حملہ بھی ہو سکتا ہے سیاہ مکھی کے حملے کو کنٹرول کرنے کے لیے بائی فینٹرین کا سپریہ کر کے آپ اس سے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں اسی طرح سے کنو مالٹے کے باغات کے اندر مائٹس کا حملہ بھی ہو جاتا ہے مہی جون کے اندر سرخ مائٹس سرخ جون کا حملہ بھی ہو جاتا ہے اس سرخ جون کو کنٹرول کرنے کے لیے مائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ بائی فینٹرین زہر استعمال کر سکتے ہیں اس کا سپریہ کریں گے تو مکمل طور پہ آپ اس سے نجات حاصل کر لیں گے اسی طرح سے آپ کے کنوں مالتے کے باغات کے اندر سکیلز کا عاملہ بھی ہو جاتا ہے سکیلز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ بائی فینٹھین کا سپریہ کر سکتے ہیں بائی فینٹھین جو ہے بیس سے تیس میل لیٹر بیس لیٹر کی ٹینکی کے اندر حل کر کے اس کا سپریہ کیا جاتا ہے چھوٹے پودے ہوں گے تو کم ٹینکیاں لگیں گی بڑے پودے ہوں گے تو زیادہ ٹینکیاں لگیں گی لیکن ٹینکی کے اندر زہر کی مقدار آپ نے یہی رکھنی ہے کیونکہ موسم گرم ہوتا ہے اس لیے شام کے وقت سپریہ کرنا ہے شام کے وقت اگر آپ بائی فینٹھین کا سپریہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کیڑا ہو کسی بھی کیڑے کا حملہ ہو بائی فینٹھین کا سپریہ کر کے آپ اس کیڑے کو کنٹرول کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کون سا ایسا زہر ہے جسے آپ اپنے باگ کے اندر رکھو گے ہر وقت اپنے گدام کے اندر رکھو گے کیونکہ جب آپ آٹھ دن بھی لیٹ سپریہ کرتے ہیں تو کیڑے جو ہیں وہ اتنا زیادہ حملہ کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے باگ کو خراب کر چکے ہوتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ